اسی طرح جو ہے تیسرا کام بچے کا بال کو صاف کرنا ہے یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بال صاف کیے جائے اور بال کا وزن ہے اس کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے اب چاندی تو ہمارے یہاں صدقہ نہیں ہو پائے گی تو چاندی کو بیسوں میں کنورٹ کر کر اس کو صدقہ کیا جائے تو چار سو پاس سو روپے کچھ بنتے ہیں یا اس کے بھی کم شاید بنتے ہوں گے اس لئے کہ بچے کے بال ہی کتنے ہوتے ہیں تو اتنا بچے کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں ایک اور عمل بچے سے متعلق ہوتا ہے وہ ہے خطنہ کرنا تو خطنہ کرنا یہ بھی سنت عمل ہے لیکن یہ ان سنتوں میں سے ہے جن کا درجہ شعار اور ٹریڈ مارک کا ہے اس لئے کہ مسلمان کا خطنہ ہونا یہ گویا کہ مسلمان ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے اسی وجہ سے اگر بچپن میں خطنہ نہ ہو سکے یا یہ کہ آدمی مسلمان ہو جائے بڑا ہونے کے بعد تو اس کے بعد بھی اس کو خطنہ کرانا چاہیے تو جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ عمل تو سنت ہے لیکن اس کا مقام ٹریڈ مارک کا ہے جیسے ازان والا عمل سنت ہے لیکن جو ہے ازان یہ ٹریڈ مارک ہے کسی دن ازان نہ ہو تو کوہرام مچ جائے گا تو ایسے ہی خطنہ اگرچہ سنت ہے لیکن اس کا مقام ٹریڈ مارک اور شعار کا ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دونوں کے لیے خطنہ کرنا سنت ہے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے اس زمانے میں عرب میں رواج تھا لڑکیوں کا بھی خطنہ ہوتا تھا چنانچہ اس کے ٹیکنیکل ساری چیزیں کتابوں میں تفصیلات آتی ہیں تو برحال ہمارے یہاں پر رواج صرف لڑکوں کے خطنہ کرنے کا ہے تو اسی کو عمل کیا جائے اور یہ کہ بڑے ہونے کے بعد بھی خطنہ کیا جا سکتا ہے اس کی ایک بہت بڑی دلیل خود ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ خطنہ کا عمل انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا اور انہوں نے خود اپنا خطنہ کرایا تھا اسی سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام تو لہٰذا جوہے بڑے ہو کر بھی خطنہ کرانا چاہیے بہتر وقت تو بچپن میں ہی کرنا ہے اس لئے کہ جتنا جلدی خطنہ کیا جائے تو بچے کو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے اور جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین مدی اللہ عنہما کا خطنہ بھی ساتوے دن کیا تھا بعض روایتوں میں ملتا ہے تو ساتوے دن کی کوئی ضرورت نہیں ہے احتمام کی ضرورت نہیں ہے البتہ کسی بھی وقت خطنہ کیا جا سکتا ہے البتہ اگر کوئی بیماری ہو یا کوئی اور خوف ہو تو اس کی وجہ سے تاخیل بھی کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر انتقال ہو جائے کسی کا تو پھر اس میں خطنہ نہیں کی جائے گی خطنہ کے پیچھے بھی ایک تو مقصد ہے سنت دوسرا ہے ٹریڈ مارک ہونا اور تیسرا مقصد اس کے پیچھے ایک بہت بڑا علماء نے لکھا ہے کہ نجاستوں سے حفاظت رہتی ہے ورنہ جو ہے وہ مقام ایسا ہے جو نجاست والا مقام ہے تو اگر وہ جد وہاں پر باقی رہتی ہے تو نجاستوں کے جمنہ کا وہاں پر بہت زیادہ امکان ہے اور مسلمان تو پاک صاف رہتا ہے کبھی بھی نجاستوں کے ساتھ نہ مزد میں آتا ہے نہ گھر میں بھی نجاست کے ساتھ مسلمان نہیں رہتا ہے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ خطنہ کیا ہوا پیدا ہوتا ہے مختون پیدا ہوتا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے آپ کو خطنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ خطنہ سے متعلق اور اپی کے سے متعلق چل چیزیں ہیں